بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کو ملتا رہوں گا تو واقعی ایسی ہوا وہ مجھے ماشاءاللہ سے اس دن سے اب تک ماشاءاللہ ملتے ہیں جب میں یاد کرلوں یا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو تبی تو ویورزات کی خوابی بہت زبردست ہے بڑی زبردست شیئرنگ ہے آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گی اور یہاں میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں ملشیک اور سٹوبری اتنی ریڈ نہیں تھی تو لائٹ کلر میں تھی ذرا کچی تھی تو اس کا اس طرح کا کلر بنیا اور اس کو شیئرنگ کے بعد میں خواب کی شیئرنگ کر کے تو پھر پیوں گی اس کو تو چلیں اب میں آپ کو سناتی ہوں خواب تو سب بہی درشی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویورزات بہت پیارا خواب ہے کہ میں نے دریا دیکھا پانی کا بڑی وائٹ کلر کا پانی تھا بڑی خوبصورت پانی اس کے اوپر آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نینہیں مبارک تھے ان کے چپل پڑے ہوئے تھے تو وہاں ایک آ جاتے ہیں وائٹ سوٹ والے کوئی بزرگ ہوتے ہیں تو وہ پہن لیتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں یہ تو پیارے آقا حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے کیوں پہن لیا ایسے میں ان کو کہتی ہوں ان کو میں بولتی جاتی ہوں کہ اتار دیں اتار دیں یہ نہ پہنیں آپ ان کو کیوں پہن لیا تو وہ پانی کے اوپر ہوتے ہیں جیسے کہ جو دریا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جوتے ہوتے ہیں چپل ہوتی ہے نہ لین مبارک تو وہ پہن لیتے ہیں تو ان کے سائز کے ہوتے ہیں تو وہ ساتھی نہ تین نہ شروع کر دیتے ہیں تو میں انہوں نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں بڑی پیارے تو میں ان کو یہی کہی جاتی ہوں کہ اتار دیں اتار دیں اور بڑی خوش ہو رہی ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھ کے کہ بہت ہی مسکرار ہوتے ہیں میری طرف دیکھ کے تو میں کہتی ہوں یہ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں انہوں نے کیوں پہن لی ان کے تو اس طرح میں بڑا بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے کیوں پہن لی آپ نے ان کے جوتے یہ تو پیارے ہمارے پیارے نبی کے ہیں اتار دیں اس طرح میں کہتی ہی جاتی ہوں تو وہ بڑی مسکرائی جاتی ہیں مجھے دیکھ کے مسکرائی جاتی ہیں کیونکہ وہ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں اور مجھے نہیں تب پتا تھا کہ یہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں ایک طرف کہتی ہوں کہ یہ تو ان کو پورے ہیں کہیں یہ تو پیارے نبی تو نہیں ہے اس طرح میں کہی جاتی ہوں مسکرائی جاتے ہیں مجھے دیکھ کے میں ساسا چلتی جاتی ہوں اچھا وہ پانی کے اوپر ماشاءاللہ سے جیسے وہ تیر رہے ہوتے ہیں تو ایسے وہ جوتے چلنا شروع جاتے ہیں خود بخود کافی وہ آگے جائے جاتے ہیں اور میں بھی ان کے ساسا چلتی 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 جائے جاتے ہیں کافی میں ان کو بس روکی جاتی ہوں کہ اتار دیں یہ کیوں پہن لیے مسلسل میں یہی بولی جاتی ہوں تو وہ مسکرائی جاتے ہیں بس میری طرف دیکھ کے مسکرائی جاتے ہیں میری طرف دیکھ کے اور وہ ماشاءاللہ سے تیرتے جاتے ہیں جوتے ان کے خود بخود اور وہ بس کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نا ایک سامنے نا ایک وائٹ کلڑ کی بہت ہی جیسے کہ بلند جہاں سے آپ لگانے کے زمین سے نا بہت انچی بلندی تک نا ایک دیوار آ جاتی ہے سفید کلڑ کی تو اس کے نا سینٹر میں اوپر جا کے نا خانقابہ ہوتا ہے وہ جو دیوار ہوتی ہے نا ماشاءاللہ سے اس کے سینٹر میں خانقابہ ہوتا ہے سائٹ پہ مزید کے جو بنے ہوتے ہیں نا منار وہ ہوتے ہیں تو خانقابہ ہوتا ہے اس کے اوپر نا تو وہ نا ایسے چلتے جاتے ہیں میں بس ان کو روکی جاتی ہوں اتار دیں اور دل میں کہتے ہیں کہ یہی پیاری نبی تو نہیں ہے ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے ان کو بلکل پورے ہیں اور ان کے سائز کی ہوتے ہیں جیسے تو ان کی جو تھی نا لائن مباری کس نے پہنے ہیں ایسے میں کہتی ہوں تو وہ بس مسکرائی جاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی مجھے میرے آقا حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں بہت مسکراتے ہیں مجھے دیکھ کے بہت مسکراتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے ان کی محبتیں اتا فرما دی اپنی محبتیں اتا فرما دی ماشاءاللہ سے اچھا وہ کیا کرتے ہیں وہ پانی پہ تیرتے وہ دیوار سے نا ایک دم جیسے میں دیکھتے ہیں دیوار دیوار کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں میں بھی اوپر چڑھ جاتی ہوں پھر ان تو میں دیکھتی ہوں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے ہیں تو میں ان کو یہی کہی جاتی ہوں آپ کیوں چڑھ گئے وہ آپ نے پہلے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہن لیے نالین مبارک پہن لیے اب اوپر خانہ کعبہ کے چڑھ گئے آپ کو گناہ ملے گا اس طرح نہیں کرتے یہ بڑا یہ گھر ہے لیکن خانہ کعبہ کے اوپر چڑھتے ہیں گلاف جب چینج ہوتا ہے تو میں بس اس خواہ میں یہی کہتی ہوں کہ نہیں چڑھتے آپ کیوں چڑھ گئے اس طرح میں بولتی ہوں اور بہت بلندی پہ خانہ کعبہ جیسے کہ دیوار کے اوپر ہوتا ہے تو اوپر چڑھ جاتے ہیں مجھے دیکھ کے مسکرائی جاتے ہیں مسکرائی جاتے ہیں بس نا تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے روک رہی ہے مجھے منہ کری جا رہی ہے اور بس کچھ نہیں بولتے مسکراتے ہیں بس مجھے دیکھی جاتے ہیں مسکرائی جاتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی جاتی ہوں کہ نہ پہلے اور اس کے اوپر نہ چڑھیں گناہ ملے گا کیوں چڑھ گئے اس طرح میں ان کو بولی جاتی ہوں کہ پھر نہ میں ان کے ادھر نیچے ایسے کھڑی ہوتی ہوں وہ خانہ کعبہ کے اوپر چھت پہ تو میں ان کو بس بولی جاتی ہوں تو پھر بعد میں مجھے پتہ لگتا ہے یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر میں بڑی خوش ہوتی ہوں اتنی خواب آئی تھی ان کی مجھے یہ والی بس جو اللہ دکھا دے جتنا دکھا دے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیارے محبوب کا بار بار دیدار کروایا اللہ نے ان کے پیارے دکھائے مجھے آگے بہت زبردست شیئرنگ ہے ویورز آپ میری خوابیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آگے آپ اچھی بات اس کو پھیلائیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ بڑے اچھے اچھے مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے بڑا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں شیئرنگی کروں بس اپنی لائف کی اس کے بعد میں پھر ولوگ وغیرہ جو ہوں گے وہ بناؤں گے ابھی تو میری سنسلہ یہ والے شروع ہوئے ہیں تو ابھی آپ کو میں مرشاللہ خوابی سناؤں گی شیئرنگی اپنی کروں گی تو آپ کو بھی تجسس ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیو اب آئے گی کونسی آئے گی بہت شکریہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اللہ تعالی بھئی آپ کو کامیاب کرے کامیابی آپ کے قدم چومے اللہ تعالی بھئی آپ سب پہ اپنی رحمتیں بڑکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالی بھئی اب سب کو جزائے خیر دے اور اتنے پیارے پیارے مجھے کامیابی کرتے ہیں آگے ویورز بہت ہی پیارے خواب ہیں جب میں عمرے پہ چلی گئی اس کے بعد یہ سنسلے میرے زیادہ بڑھ گئے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کن کن ہستیوں سے میرے اللہ تعالی نے مجھے دیدار کروایا اور کون کون مجھے ملہ عمرے کے بعد پھر میری میں کہتا ہوں نا ایک لائف ایک زندگی میری بدل گئی جب میں وہاں سے ہو کر آگئی تو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گی اور ماشاءاللہ سے ایک بار میں جو نا میں دروشی پڑتی تھی نا ماشاء کوکنگ کر رہی ہوں تو دل کی سائٹ سے نا خوشبو آتی تھی مجھے ایک دم سے نا جھونکا خوشبو کا جیسے کوئی ادھر سے نا ایک دم سے پھوٹتی تھی جیسے کوئی پھیلتی ہے ایسے کر کے آنی خوشبو تو میں نے دل کی طرف مو کر لینا اور دور دو ابراہیم پڑتے رہنا جیسے کوکنگ کرتے ہوئے ہنڈی بناتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے نا تو خوشبو آتی تھی میں کہتی تھی میری سائٹ سے کیوں خوشبو نکلتی ایک دم مجھے ایسے آتی ہے جیسے کہ ایک دم سے آتی ہے جیسے پھوٹتی ہے خوشبو نا اڑتی ہے تو پھر نا مجھے خوشبووں کے جھنکے بھی ملتے تھے ماشاءاللہ میں چلتی تھی نا تو خوشبووں کی جھنکے مجھے آ کے ٹکڑاتے تھے پھر میں سیریاں چڑتی تھی تو اوپر سے جو ہوا کا جھنکاتا تھا وہ خوشبو والا ہوتا تھا مجھے آ کے ٹکڑاتا تھا غلاب کی خوشبو اتنی پیاری مجھے ٹکڑاتی تھی آ کے خوشبو ہوا جو ہوتی تھی نا ہوا میں خوشبویں ہوتی تھی اللہ نے ایسی ایسی مجھے ماشاءاللہ میرے ساتھ اللہ نے معاملات کیے کہ خوشبو گلاب کے پھونوں کی مجھے ٹکڑانی اور میں چلتے جانا چلتے جانا اور مجھے خوشبویں آکے ہوا جو آتی تھی وہ مجھے بقاعدہ ایسے آکے لگتی تھی ٹکڑاتی تھی اور خوشبو ہوتی تھی گلاب کی میرے کمرے میں اس کمرے میں جہاں میں بیٹھ کے آپ کو خواب سنا رہی ہوں اس کمرے میں اتنی خوشبو ہوتی تھی میرے کمرے میں تو وہ بھی بڑی پیاری خواب ہے آپ کے ساتھ میں شیئرنگ کروں گی ویوز اور ساری دروشیف کی برکت سے اور باوضورینے سے ذکر اثکار کرنے سے بس محبت مل گی مجھے اللہ تعالیٰ پھر مجھے نواز دے گے تو میں آپ کو خوشبو کا بتانے کی اتنی خوشبو آتی ہوتی تھی ماشاءاللہ میرے گھر میں کمرے میں سے بہت خوشبو آتی تھی اور ان کو میں نے خوابوں میں دیکھا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا دو بار اور اسی کمرے میں مجھے ملے ہیں جو میرا یہ بیڈ روم ہے اسی میں مجھے ملے ہیں دو بار بیداری میں بھی کہتے ہیں نا حدیث بھی ہے کہ جن کو ملتے ہیں تو پھر خواب آتے ہیں تو ان قریب ان کو بیداری میں بھی ان کا دیدار ہوگا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیداری میں بھی ان کا دیدار کروایا بڑی پیاری شیئرنگ ہے ویوز آپ حیران رہو جائیں گے اور آپ بھی اس پہ عمل کر جائیں اللہ کی محبتیں آپ بھی جولیاں بڑھ بڑھ کے لے جائیں اللہ تعالیٰ اور ویوز آمین اور ویوز اتنی پیاری شیئرنگ کو یہ آپ کو سنائے گا یہ میں ہی سنا رہی ہوں سائیما تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنی پیاری باتیں آپ کو سننے کی مل رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ آپ میرے اپنے ہو میری فیملی ہو تو میں بتا رہی ہوں تو یہ چینل آگے سکرائب کروائیں آگے یہ بات پھیلائیں اپنے دوستوں کا شیئر کریں اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھی صحت اور تندرستین عطا فرمائیں بیماروں کو کاملے شیفہ عطا فرمائیں اور جو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ موارد پہ جانا چاہتا ہے اللہ ان کی بار بار حاضری منظور کریں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا عشق عطا فرما دے اپنا اور پیارے حبیب آکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میوز آرام رام سے شیئرنگ کروں گے اب ایک دھمنی میں نے شیئرنگ کرنی تاکہ آپ کو تجسس ہو اور مجھے سنانے کا مزہ آئے اور آپ کو سننے کا مزہ آئے تو اب پھر کل اچھی سی کوئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئرنگ کروں گے ابھی تو میں شیئرنگ ہی کروں گی کیونکہ میں بہت اچھے خواب سنا رہی ہوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگ بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جزائے خیر دے اور پیارے پیارے مجھے کمرس کر کے بتائیے گا اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سنتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ پہ اپنی رحمتیں برکتیں فضلتیں عطا فرمائے اپنی رحمتوں کے خزانے میں خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا فرمائے اپنی رحمتوں کے خزانوں کے خزانوں میں سے عطا فرمائے اور آپ پہ اپنا کرم کرے رحم کرے فضل عطا فرمائے اور دنوں دنیا کی بنائیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ویوز اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے بھی نہ چیز کو گناہ کار بندی کو اپنی دبوں میں ضرور یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں اور یہ میں پیوں گی تو اس میں برف ڈالی ہوتی لائٹ کتنا کلر ہے تو سروبری کا تو بڑا ریڈ ہوتا ہے تو یہ لائٹ ہے تو چلیں ویوز اب میں اس کو پیتی ہوں اور مزے کا بنائے جی ویوز بہت مزے کا بنائے کل بہتا ریڈ کل ڈالی لائٹ کی رہگی تھی وہ ڈال دی چلیں میں اس کو پیتی ہوں اور آپ سے اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ویوز